دنیا کے بلند ترین پولو گرونڈ شندور اور زلہ پر چطرال کی سڑکوں پر چالیس سال بعد کام شروع ہوا نیشتر ہائیوی آتارٹی کے ذریعہ نگرانی اس سڑک کی کل لمبائی ایک سو ترپن کلومیٹر جبکہ اس کی چوڑائی بیالی سپورٹ ہے اس سڑک میں 23 پل، کلوارڈ، سیڈوال، نکاسی کا نالا اور شولڈر بھی شامل ہے اس کی پی سی ون کے لیے سولہ اشاریہ پچپن ارب روپے منظور ہو چکے ہیں چطرال میں سڑکوں کی تعمیر کے لیے جدوجہت کرنے والی غیر سیاسی تنظیم سی ڈی ایم کے رضاکاروں نے زیر تعمیر سڑک کا معاینہ کر کے اس پر تسلیقہ ظہار کیا چطرال ڈورپنڈ مومنڈ کے عراقین نے اس ظلہ پر چطرال کی ڈیپٹی کمیشتر سے بھی ملاقات کر کے مطالبہ کیا کہ سڑک میں آنے والے لوگوں کی نجی زمینات کے ادائیگی کے لیے فوری اقدامات اٹھائے جائے تاکہ کام میں کوئی رکاوٹ نہ آسکے ڈیپٹی کمیشتر نے ہر ممکن تعاون کے ساتھ ساتھ ان رضاکاروں کا بھی شکریہ ادا کیا جو علاقے کے لیے بیلوس خدمات انجام دے رہے ہیں سی ڈی ایم کے عراقین نے کام پر اتمنان کا ظاہر کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ چطرال کی دیگر سڑکوں پر بھی کام شروع کیا جائے اور اسے بلدیاتی انتحابات کے بعد ہی جاری رکھا جائے اس طرح آپ الیکشن کے بعد بھی اس طرح یہ کام نہیں رونا چاہیے اور یہ جائے اپنے تک ملتا بھوئنا چاہیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ارندو کے روڈ پر ایف ڈی اوال نے بہت بڑا کام کیا ہم ان کے مشکور ہیں کہ سڑک کو چوڑا کیا سب کچھ کیا عجیب بات یہ ہے کہ ارندو کے غریب لوگوں کو کمپنسیشن ابھی تک نہیں ملی تو یہاں ٹوریزم کے بہت سارے مواقع ہیں اور امپلائیمنٹ اپرچونیٹیز بھی اگر یہ روڈ بن جائے میں حکومت وقت سے اپیل کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں کہ لوکل گارنمنٹ الیکشن سے پہلے پہلے چترال شندو روڈ کے لیے پرائیوٹ لینڈ کمپنسیشن ڈسٹرک کلیکٹر کے ایکاؤنٹ میں اینیچے کی کنسلٹنٹ کا کہنے ہے کہ یہ سڑک دو سال میں مکمل ہونے کا امید ہے اس میں ریٹیننگز والز بھی ہیں اس میں بریسٹ والز بھی ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ بریجز بھی ہیں باکس کلوٹس بھی ہیں پائپس کلوٹس بھی ہیں اور جو اس کی وائنڈنگ ہے وہ بھی اسی میں شامل ہیں سیڈیم کے عراقی نے چترالی عوام کی جانب سے وفاق حکومت اور اینیچے کا بھی شکریہ جا کیا جو عوام کی دیرینہ مطالبے پر عملی طور پر کام کر رہے ہیں جس سے حدثات میں کمی بھی آئے گی اور سیاحت بھی فروغ پا کر علاقی کی ترقی کا باعث بنے گا